جمعہ کو نکاح ہے تمہارا تمہاری ماں نے تاریخ تیہ کر دی ہے اس سے کہو کہ وہ بلائے اس لڑکے کو اس کے گھر والوں کو بلائے ہی باہ بننے میاں بہت بہت مبارک بہر میں چلتے پھرتے دیکھتا ہونا تو خون کھولتا ہے میرا جی کسی بات پر دکھ نہیں ہے امی بزر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں نہیں کرو امی کیمپو مان جائے جی کسی بات اس خلط نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ شاہ جہاں وہ آج کو مبارک بات دیتی ہے کہ جمعہ کو تمہارا نکاح ہے ازغر حمیدہ سے کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سارا کو اس گھر سے رخصت کرو لیکن حمیدہ کہتی ہے کہ یہ آپ اس کے ساتھ زیادی کر رہے ہیں شہانہ دوریہ کو سمجھاتی ہے کہ اس کا کہا ہوا جھوٹ کسی کے سامنے نہ آیا اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے سارا پہ لگائے گئے الزام کی وجہ سے ازغر اس کو بہت برا بلا کہتا ہے سارا بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سب کے سامنے اپنی عزت کے خاطر الزام سہ لیتی ہے اور یہاں تک یہ وحاج بھی اس سے کنارہ کر کے دوریہ کو اپنا لیتا ہے دوریہ یہ شاروخ کے جال میں پستی ہے اور اس سے محبت کر بیٹھتی ہے اور اس کی خاطر گر سے باگتی ہے لیکن وہ بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے سارا کی زندگی میں مزید کیا ہونے